ہائے سیپینز جب ہم لوگ اپنی نید میں سو رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نید میں کچھ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی حقیقت ہمیں واقعی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ ہم لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو یہ اعمل جس کو میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کو بلا جاتا ہے خواب دیکھنا یعنی کہ لیکن اب سوال یہ ہے یہاں پہ جو صاحب سے اہم ہے کہ ہمیں یہ خواب نظر کیوں آتے ہیں کیا مقصد ہے ان کے پیچھے کیا کوئی واقعی میں ان کے پیچھے اہم مقصد ہے کہ سائنسی اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے وضاحت کرتی ہے کہ یہ خواب کیا ہیں اور کیوں آتے ہیں نظر تو چلے آئیں آج میرے ساتھ ہم سب مل کر اس راز پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو خواب ہیں ان کی بقائدہ ایک سائنٹیفک سٹڈی کی جاتی ہے ایک خاص قسم کی فیلڈ میں اس فیلڈ کا نام ہے انائیورالوجی جی بالکل درست سنا آپ نے خوابوں کی سٹڈی کا بھی بقائدہ ایک پورا شعبہ ہے لیکن کیوں کہ ہم لوگ کسی اور شخص کے یا کسی اور انسان کے خوابوں کو دیکھ نہیں سکتے نہ انہیں چھو سکتے ہیں نہ ان کو پیمائش کری جا سکتے ہیں اسی وجہ سے انائیورالوجی جو فیلڈ ہے وہ بہت مشکل مانا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے ریسرچ ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا کیسے ہے انسان جو ان سے ہوئے خاص قسم کی نیند میں خواب دیکھتا ہے نیندوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں اور ایک خاص قسم کی نیند ہوتی ہے جس میں انسان خواب دیکھتا ہے اس نیند کو بولا جاتا ہے اس کا نام ہے ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ یعنی ریم سلیپ یہ ایک ایسی نیند ہوتی ہے جس میں انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں باندھ ہوتی ہیں وہ نیند میں ہوتا ہے لیکن اس کو بقاعدہ اس کی آنکھیں جو ان سے یہ اندر یہ اندر حرکت کرتی ہوتی ہیں ملکل جس طرح جا کے وہ انسان کی حرکت کرتی ہیں اور ایک انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں حرکت کرتی ہیں لیکن اس کا باقی جسم حرکت نہیں کرتا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نیند کے دوران انسان کے جسم میں تین کیمیکل جن کا نام ہے نورافنرمن ہیسٹومن اور سیراتونین یہ تین کیمیکل انسان کے جسم میں پیدا نہیں ہوتے کیونکہ یہ تین کیمیکل جونس ہیں ایک انسان کو اس کے جسم کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں جس ویہ سے ایک انسان جونسہ ہے اس نیند کے دوران اس کی آنکھیں تو حرکت کرتی ہیں لیکن اس کا باقی جسم نہیں حرکت کرتا لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک انسان نیند سے جاگتا ہے اور جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ جاگتا ہے تو اس کو اپنے خواب کا 95% حصہ بھول چکا ہوتا ہے اس سے یاد نہیں ہوتا کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا بس چند موٹی موٹی چیزیں اسے یاد رہ جاتی ہیں لیکن اب یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو دو حقائق بتاتا ہوں بہت دلچسپ حقائق پہلا یہ ہے کہ جب ایک انسان ریم سلیپ میں ہوتا ہے جس کا میں نے بھی اس شروع میں ذکر کیا کہ یہ خاص قسم کی نیند جسے میں خواب دیکھتا ہے تو اس نیند سے اگر ایک انسان فوراں سے جاگتا ہے اچانک سے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کو ہوش ہوتی ہے پوری بہتا ہے کہ مجھے جاگ آگئی بھی ہے لیکن اس کا باقی کا جسم جو ہنسا وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا اسا یوں میں سوس ہو رہا تھا جیسے کسی بہت بڑی اور تگڑی چیز نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا تو یہ جو عمل ہے یہ بلکل ایک نیچرل عمل ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے اس میں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہوتی یہ تھوڑی دیر میں انسان ٹھیک دے جاتا ہے اس میں باہر آجاتا ہے ہوش میں آجاتا ہے اور دوسرا جو اب سب سے اہم حقائق ہے وہ اس کے بلکل الٹ ہوتا ہے یعنی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نیند کے دوران جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسے پورا ہوش ہوتی ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہوں میں اور وہ اس خواب کو بقاعدہ اپنی خواہش کے مطابق کنٹرول بھی کر سکتا ہے اس طرح کے خواب کو خاص ایک نام دیا گیا یعنی کہ اس کا نام ہے lucid dreaming یعنی کہ ایسا خواب جو کہ جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جس کو ہم لوگ اردو میں بولیں گے وہ جاگر خواب ایک جاگہ ہوا خواب جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے معنی آپ یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے نہیں ان میں اور کیوں ہوتا ہے ان سے کیمیکل ہیں جو چھوڑے جاتے ہیں انسان کے جسم میں یا نہیں ہوتے لیکن سوال تو اب بھی یہی ہے کیا ہمیں خواب نظر کیوں آتے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے اگر اس کے معاملے میں ہم لوگ ریسرچ کی فیلڈ دیکھیں جو سائنس دان بتاتے ہیں ہمیں تو اس معاملے میں جو ریسرچرز ہیں وہ آدھے آدھے گروپوں میں دو گروپوں میں ایک گروپ جونسہ ہے وہ بولتا ہے کہ یہ جو خواب ہیں جونسے یہ ہمیں اس وجہ سے نظر آتے ہیں تاکہ ہمارا جس اب جب سو رہا ہوتا ہے تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں خواب دکھا گئے ہماری یادش کو کنٹرول کرنے ہی کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری یادش مضبوط رہے اور ہمیں ہماری زندگی کی اہم اہم چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں جو ہماری زندگی بچانے میں کام آسکتی ہیں ان کو یاد رکھے اور جو باقی غیر ضروری چیزیں ہیں یعنی کہ مقصد نہیں ہے ہمارے دماغ میں کوئی بھی ان کو بلا دے اس مقصد سے خواب دکھاتا ہے ہمارا دماغ ہمیں ایک یہ گروپ بولتا ہے اب دوسرا گروپ جونسے وہ اس کے خلاف بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہمارے جو خواب ہیں وہ ایک خاص مقصد سے ہمیں نظر آتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ہمارا دماغ جونسے ہمیں خواب دکھاتا ہے تاہاں کہ ہم لوگ آنے والے خطرے کے لئے تیار رہے ہیں اس لئے اکثر جب ہوتا ہے کہ جو اکثریت جو خواب دیکھتی ہے یا ایک سٹڈی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اکثر خواب دیکھتے ہیں ان کے خواب میں انہیں ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں یعنی کہ وہ اکثر دیکھیں گے کہ کوئی جانور خطرناک جانور ان کا پیچھا کر رہا ہے یا ان کو کوئی مار رہے ہی کوشش کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بولا جاتا ہے کہ ریسرچرز بولتے ہیں کہ یہ جان بوچھ کے ہمارا دماغ ایسا کرتا ہے تاہاں کہ اگر ہماری زندگی میں اصل زندگی میں ہمیں کوئی اس طرح کا خطرہ محسوس ہو تو ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے اس چیز سے لڑنا ہے اس مقصد سے ہمارا دماغ ہمیں یہ خواب دکھاتا ہے اس طرح کا کہ آپ کو وہ خواب میں پہلے یہ ایک چیز ایکسپیرینس کر آیا تھا آپ کا دماغ کہ اگر کوئی خطرہ ہوا تو اس طرح تو ہمیں محسوس ہوگا اور پھر جب اصل زندگی میں اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو پھر اس طرح ہی ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ دوسری تھیوری ہے یہ دو تھیوریاں ہیں ان کے مختلف نام ہیں ان تھیوریوں کے بہت پرچیدہ نام ہے جن کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہی دیو ہے دونوں باتیں یہی گمار پھر آگے کرتے ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ یہاں تو ہماری یادش کو مضبور بنانے کے لیے ہوتا ہے یہاں پھر ہمیں ڈر محسوس کروانے کے لیے کہ اگر کوئی اصل زندگی میں ہماری سا ایسا ہو جائے تو ہم لوگ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ دو مقصد ہیں خواب دکھانے کے لیکن اب دیکھیں سرچ جاری ہے ان دونوں تھیوریوں میں سے کون سی سچ ثابت ہوگی لیکن اب یہ خواب ہمیں نظر کیوں آتے ہیں اس کو میں ایک بہت سادی تصویر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں جرہ تصویر دیکھیں آپ اس وقت اپنی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک نیبیولا کی تصویر ہے یعنی کہ نیبیولا بولتے ہیں بہت بڑے بڑے خلائی بادلوں کو جو خلائی میں ہمیں نظر آتے ہیں یہ گیسوں کے بنے ہوتے ہیں بادل نیبیولا ان کو بولا جاتا ہے جو نیبیولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری دنیا سے تقریباً چھ ہزار پانچ سو لائٹ ائرز دور ہیں یعنی کہ اگر آپ روشنی کی رفتار پہ اس بادل کی طرف اڑنا شروع کریں گے تو آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے چھ ہزار پانچ سو سال لگا وقت لگ جائے گا اگر آپ روشنی کی رفتار پہ چلیں جو کہ ناممکن ہے روشنی کی رفتار پہ چلنا اتنی دور ہونے کہ باوجود بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بادل کن چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے کس طرح بنا اور اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اتنی دور چیز کا پتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک ہماری لیٹس سائنٹیفک ریسرچ کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا جلا کہ ہمارے دماغ کے اندر کیا چلتا ہوتا ہے جب ہم لوگ خواب دیکھتے ہوتے ہیں اور یہی اس چیز کی سب سے بڑی اور یونیک اور انمول چیز ہے یہ اتنی دور چیز کا ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارے دماغ کے اندر کیا ہمیں یہی نہیں پتا تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں میں ٹاچ کر گئے اور آپ نہ خیار رکھئے گا ہم لوگ پھر کسی ویڈیویں ملیں گے